جس طرح سے لگتار جو ہے بنی اپڈیٹ کے مادے سے ہم جو ہے الیکشن کی پلبل کی اپڈیٹ جو ہے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سمیں ایک بڑی خبر جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ رحول گاندی دو روزہ دورے پر جو ہے جمہو کشمیر آ رہے ہیں ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو سوطروں کے حوالے سے جو خبر ہے کہ بنی اور بسولی یہ دو سیٹیں جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس کانگریس کے ساتھ الائنس کرنے جا رہی ہے یعنی کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ بسولی سے کانگریس ہی جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتی ہے تو دوسری اور بنی میں بھی جو ہے کانگریس جو ہے وہ الیکشن لڑے گی ایسے میں نیشنل کانفرنس کا الائنس جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ ہوگا اور بسولی میں بھی کانگریس کے ساتھ جو ہے نیشنل کانفرنس کا الائنس ہوگا یہ خبر جو ہے اس سمیں کی جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور سوطروں کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو وہ ہی بتا جا رہا ہے کہ کاجر راجپود بنی سے جو ہے کانگریس کے پرششی ہو سکتی ہے تو پسولی سے چودری لال سنگھ جو ہے وہ کانگریس کے ہیں اور ایسے میں ابھی بلاور کا جو ہے وہ فائنل نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہاں پر بھی کئی سے اٹکنے لگائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے منور لال شرمہ جو ہے وہ کانگریس جائن کر سکتے ہیں ایسے میں کانگریس جو ہے ان کو وہاں پر پرششی کے روح پر وہ اتار سکتے ہیں تو کل ملاکر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلاور سے بھی جو ہے وہ نیشنل کانفر جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ الائنس کر سکتی ہے یہ بڑی خبر اور بڑی جانکری جو ہے نکل کر سامنے آ رہی ہے اور فیلال اسی طرح کے اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رے بنے اپ ڈیٹ کے ساتھ اور کوئی جانکری جو ہے ہم تک پہنچتی ہیں کانگریس کے پرتاشی یہاں وہ ہو سکتی ہے تو وہیں بسولی سے چودر لال سنگھ کا نام جو ہے وہ چل رہا ہے یعنی کہ بسولی سے چودر لال سنگھ لڑیں گے تو وہی بلاور سے جو ہے نان نکل کر جو سامنے آ رہا ہے جو ہے وہ کانگرس میں جا سکتے ہیں جوئن کر سکتے ہیں اور ایسے میں منولا شرما جو ہے وہاں سے کانگرس کی سیٹ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں فیلال دیجئے یعنی مجھے یعنی حافظ کروشی کو عزازت اللہ حافظ